ہلو ہائی اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوپس و آپ سب ٹھیک ہوں گے میری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں میں آپ کو یہی سجس کرتا ہوں کہ ٹائم نکال لیا کریں تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو آپ کو سیکھنے کے لئے کافی کچھ مل جاتا ہے سو یوٹیوب کے اوپر آپ کو فری آف کاؤس میں جو کورس ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوں آپ کو کسی بھی سبسکرپشن کی ضرورت ایسے نہیں پڑھ رہی ہوگی تو آج میں بات کروں گا آپ کے ساتھ کے کیسے آپ اپنی کوئی بھی شیپ ہے کوئی بھی ایمیج ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کے اندر دروپ شیڈو کیسے ایڈ کرتے ہیں دروپ شیڈو ایڈ کرنے کیا جو ہے وہ کیوں ریزن بنتی ہے means کہ دروپ شیڈو آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ریلیسٹک ایفیکٹ شو ہو جاتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے جیسے ریلیسٹک ہے اس میں جو ہے وہ ایک آپ کو شیڈو ایڈ ہوتا دکھائی دیتے ہیں سو انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے لائک کر دیجئے گا at the end اور end تک دیکھئے گا سبسکرائب نہیں کیا تو سجسٹ کروں گا سبسکرائب کر دیجئے گا without any further ado let's jump into the video اوکے تو یہاں پر میں ویڈیوز ایڈ کر چکا ہوں سب سے پہلے میں کروں گا یہ کہ نیچے ایک اور ویڈیو ایڈ کر رہا ہوں یہ ہم نے ویڈیو ایڈ کرتی ہے اور اس کی جو آڈیو اس کو میں میوٹ کر رہا ہوں چکا ہوں سیلیکٹ کر کے اس کا سکیل میں تھوڑا سا بڑھا کروں اس کے بعد ہم نے یہ ویڈیو آئیڈ کرنی ہے so double click کروں اور یہاں سے جسٹ میں ویڈیو فائل کو drag کروں اور اس کا سکیل سمال کروں then میں فائل کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کا سکیل سمال کروں yes ہمارے پاس یہ چیز آ چکی ہے اب اس کے اوپر ہم نے ایڈ کرنی ہے ایک shape so یہاں سے میں نے ایک rounded shape create کی ہوئی ہے اور اوپر لاکے رکھوں گا اور اس کا scale بڑھا کروں شیپ آ چکی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ایفیکس میں جاؤں گا اور یہاں سے میں ٹریک میٹ ایفیکٹ کو سرچ کر کے ڈریک کروں گا اپنی ویڈیو فائل کے اوپر دن میں ایفیکس کنٹرول کے پینل میں جاؤں گا اور یہاں سے اس کو جو میٹ ہے وہ میں دے رہا ہوں ویڈیو تھری کا اب میں فائل اب میں یہاں سے شیپ سیلیکٹ کروں گا شیپ کا سکیل بڑھا کروں اتنا آپ نے بڑھا کرنا ہے کہ آپ کی فریم سے باہر نہیں جانا چاہیے ادھر وائز آپ کی جو یہاں سے شیپ ہے وہ کٹنا سٹارٹ ہو جائے گی ہمارے پاس یہ چیز بن چکے میں پلے کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس یہ چیز ڈسپلے ہو رہی ہے اس کے بعد میں نے کرنا یہ کہ اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ڈراؤپ شیڈو سو پلے کر رہا ہوں اور اس کا آپ یہاں سے پریویو دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں ڈراؤپ شیڈو کے اوپر آپ نے جتنے بھی ایفیکٹ ایڈ کرنے اپنی ویڈیوز کے اوپر ایڈ کرنے ہیں ایفیکٹس کنٹرول کے پینل میں جاؤں گا یہاں سے ٹریک میٹ کو کلوز کر رہا ہوں اور ڈراؤپ شیڈو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کی جو اوپیسٹی ہے اس کو آپ بڑھا دیں تاکہ آپ کو جو پریویو ہے وہ ایزی لگے دیکھنے میں اس کے بعد یہاں سے جو ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو کلر ہے وہ آپ ڈیپینڈ کریں کہ بعد میں آپ چینج کر لیجئے آپ سب سے پہلے ڈریکشن سیٹ کر لیں کس ڈریکشن میں آپ اپنا جو شیڈو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ڈسٹنس آپ بڑھا لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پریویو اگین ایزی لگے سو یہاں سے ڈسٹنس میں نے بڑھا دیا اور اب میں ڈریکشن سیٹ کروں گا کس ڈریکشن میں اس کو میں لانا چاہتا ہوں سو اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو بہٹم ہے وہاں پر مجھے شیڈو ایڈ ہونا چاہیے یا میں چاہتا ہوں کہ نیچے دیکھنا چاہیے تو یہاں سے ڈریکشن میں سیٹ کر چکا ہوں اب میں نے اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا سا کم کرنا ہے سو کچھ راؤں گیے نیچے ہوں گا نیچے آنے کے بعد یہ جو سوفٹنس آپ کو شور ہے آپ جیسے اس کو بڑھائیں گے تو آپ کا جو شیڈو ہے وہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو ویلیوز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی ویلیوز آپ کو جو ہے وہ پریپر ہیں کتنی ریکوائیڈ ہیں اتنی ویلیوز کو آپ رکھیں گے نیچے آپ کے پاس option ہے شیڈو اونلی کا اگر آپ کلک کرتے ہیں جسٹ آپ کو شیڈو کا پریبو دیکھے گا یہ سم ٹائم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین پیچھے ایمیج ہے اس کے اوپر شیڈو کتنا سوفٹ آپ رکھ چکے ہیں یا کتنا ہارٹ رکھ چکے ہیں سو یہاں سے آپ ڈسپلے کر کے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں اب نیسٹ بات آتی ہے کلرز کی سو کلر کیسے چینج ہوں گے یہ جو کلر پیلٹ دیکھ رہے ہیں کلک کریں کلک کرنے کے بعد کلر پیلٹ اوپن ہو چکا ہے یہاں سے آپ کلر اپنا چوز کریں گے کون سا کلر لینا چاہتے ہیں سو اگر میں یلو پر کرتا ہوں اوکے سو مجھے یلو کلر دیکھ رہا ہے وہی پر اگر اسی لڑکے نے جو جیکٹ پہنی ہے یہاں سے لوں گا میں آئیو ٹروپر ٹور اور چوز کروں گا کلر سو اوکے کروں گا سیلیکٹ کر چکا ہوں میں اوکے کروں گا سو وہی کلر اس کے بیک گرونڈ کے اوپر آ چکا ہے اب اگر آپ اس کو کرنا یہ چاہتے ہیں کہ شیڈوز کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے سٹارٹ پوائنٹ پر آ جائیں یہاں سے اور جو شیڈو کلر یہ والے تو سب سے پہلے ٹوگل ایکٹیو کر رہا ہوں یہ کی فریم ایڈ ہو چکی ہے اب میں نے تھوڑا سا آگے جانا ہے اور یہاں پر جو یہ کی فریم کا بٹن چھو رہے کلک کریں یہاں سے یہاں تک آپ کا سیم کلر رہے گا بٹھوڑا سا آگے جاتے ہوئے اب آپ کا جو کلر ہے وہ چلا جائے گا ییلو میں سو یہاں سے میں کلر لے رہا ہوں میں یہاں سے اس کو نیچے کروں گا اور کلر جو ہمارا ہے کچھ ہرون کی ہے سو یہ کلر بن چکا ہے اگر یہاں سے میں اس کو سلیڈر کو تھوڑا سا پیچھے کرتا ہوں سو دیکھنا آپ نے کلر کیسے آپ کا جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں سو کلر کیسے چینج ہوتا ہے وہ بھی دن ڈائریکشن اگر آپ موو کرنا چاہتے ہیں تو انیمیشن ایکٹیو کر سکتے ہیں دن ڈسٹنس چینج کرنا چاہتے ہیں کتنا دور رکھنا چاہتے ہیں وہ انیمیٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی سوفٹنس کو اگر آپ نے کم زیادہ کرنا ہے تو سوفٹنس بھی ہو سکتی ہے سو فرینڈز آئی ہوپسو آپ کو آج کا یہ ٹیٹوریل پسند ہے ہوگا کمیٹ سیکشن میں اپنے بارے میں مجھے لازمی بتائیے گا آپ یوٹیوب کیسی لگے آپ کو سو میں ملوں گا ایک اور ٹاپک لے کر ٹلین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ